آج سرزمین قاضی مورا میں مسجد سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی کا لینٹر ڈالا جارا یہ بڑی ایک خوش قسمتی کی بات ہے اہل محلہ کے لیے اور جتنے بھی یہاں گرد و نوال لوگ رہتے ہیں کیونکہ یہاں مسجد کی بڑی کافی لوگوں کو پرشانی آ رہی تھی یہاں سے لوگ بڑے دور دور نماز پڑھنے جایا کرتے تھے آج مسجد سید آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آج مسجد سید کا لینٹر ڈالا جارا ہے میری آنے والے وقت میں لوگوں سے یہ پرزیر اپیل بھی ہے اور گزارش بھی ہے کہ آپ یہاں پہ برچار کر توبن کریں تاکہ یہ جو اللہ تعالی کا گھر ہے وہ جل سے جل تعمیر ہو جائے ہمارے یہاں ارکان آئے ہوئے کام کروارے ہیں ہم ان کا تعدل سے شکر گزار ہیں اور ہم ان کے جتنے بھی یہ دین کے کام کرتے ہیں ہم ان کے ہر قدم پر انجھلا ہے ان کا ساتھ دیں گے سرزمینے پنچ اور اس کی ایک جگہ قاضی موڑا میں مسجد شریف حضرت امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یہ مسجد منسلی کے ہے سبحان اللہ بڑی خوشی ہوئی یہاں مسجد کی اشد ضرور تھی محلہ کو بھی یہاں کے قرب جوار کے جتنے یہاں لوگ ہیں حضرات ہیں تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ قدم اٹھایا یہاں مسجد کی اشد ضرور تھی تو الحمدللہ اللہ کی بارگاہ میں امید ہے کہ جن لوگوں نے اتنا تعاون دیا آگے بھی انشاءاللہ اس مسجد کو آباد بھی رکھیں گے اللہ کی بارگاہ میں امید ہے حدیث مم بنان اللہ مسجدا بناللہ لہو فی الجنہ جس نے دنیا کے اندر زمین کے اوپر میرا گھر قائم کیا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور کل جنت کے اندر اس کا محل تیار کیا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آج مسجد امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قاضی موڑا پنچ کی پہلی منزل کا لینٹر پڑھ رہا ہے جہاں پہ یہاں گرد و نوہ کے بہت سارے حضرات نے شرکت کی اور اس موقع پر ہمارے بہت سارے لوگ یہاں پہ کام کا جو کر رہے ہیں یہ سارے حضرات بغیر کسی عجرت کے ہماری دعوت پر اللہ کے گھر کا لینٹر ڈال رہے ہیں میں ان سب کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے یہاں پہ بہت بڑی آبادی اس علاقے میں بس چکی ہے اس آبادی کے پیش نظر یہاں ایک مسجد کے ضرورت تھی کیونکہ بہت بڑی تعداد میں اس محلے اور اس علاقے میں مسلمان آباد ہوئے ہیں بہت ساری جگہوں سے آ کر یہاں پہ لوگوں نے زمینیں خریدی ہیں اور مکانات بنائے ہیں تو اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں کے عوام نے یہاں کے لوگوں نے مسجد شریف کی تعمیر کے لئے خواہش کا اظہار کیا اور اس پر محترم شاہ محمد صاحب جو ہمارے کاری خلیل صاحب جو جامعہ معین السنہ کے ملازم ہیں وہاں پہ کام کاج کرتے ہیں کاری خلیل صاحب کے دادا صاحب ہیں شاہ محمد صاحب انہوں نے یہ جگہ وقف اور آج اس مسجد شریف کی پہلی منظر کا لینٹر جو ہے وہ پڑھ رہا ہے جس کے اندر اس پورے قاضی موڑا جو علاقہ ہے ہمارا یہاں کے تمام حضرات میں میں کہوں گا بہت بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ مسجد کو لینٹر لیول کر کے آج لینٹر ڈالا جا رہا ہے جس میں یہاں کے معززین علماء اور علاقے کے عوام نے بھرپور طریقے سے شرکت کی اور لینٹر انشاءاللہ بڑے شوق کو جذبے کے ساتھ ان حضرات نے ڈالا جو کم چل رہا ہے میں آپ کی اس چینل کی وسادت سے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہماری دعوت پر سنگے بنیاد کے دن سے لے کے آج تک اس مسجد شریف کے لیے مالی تعاون کیا سریعہ سمٹ اس کے علاوہ ریت بجری اور نقدی امداد کی لیبر کے اخراجات کے لیے پیسہ یہاں پہ دیا ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خاص کر محترم شاہ محمد صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی اس قیمتی زمین میں سے کیونکہ یہاں پہ زمین بہت قیمتی ہے اس وقت اس میں سے جو زمین کے مسجد کے لیے زمین وقف کی اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور ان کو دو جہاں کی نعمتیں عطا فرمائے آخر میں پھر میں تمام علماء کا اپنی عوام کا ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو یہاں پہ تشریف لائے ہماری حسنا حفظائی کی تعاون کیا اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دل سے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے